ہاں بغوی نے اپنی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ خطبہ نکل کیا ہے جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہنگامے کے وقت دیا تھا ناظرینِ گرامی خطبے کے الفاظ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احطا کیے ہوئے حفاظت میں اس وقت سے مشغول ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرہ تشریف فرما ہوئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے خدا کی قسم اگر تم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے واپس چلے جائیں گے اور پھر کبھی نہ لوٹیں گے خدا کی قسم تم میں سے جو شخص ان کو قتل کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بریدہ حاضر ہوگا اس کے ہاتھ نہ ہوں گے اور سمجھ لو کہ اللہ کی تلوار اب بھی میان میں ہے خدا کی قسم اگر وہ تلوار میان سے نکل آئی تو پھر کبھی میان میں نہ جائے گی کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار آدمی مارے جاتے ہیں اور جب کسی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو پینتیس ہزار آدمی مارے جاتے ہیں چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے جو باہمی خون ریزی کا سلسلہ شروع ہوا تھا امت میں آج تک چلتا ہی آ رہا ہے اور جیتے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی مخالفت اور استحتام دین کی مخالفت اور ناشکری قاتلان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی ان کے بعد روافظ اور خوارج کی جمعتوں نے حلفاء راشدین کی مخالفت میں گروہ بنا لیئے اسی سلسلے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم حادثہ پیش آیا ہے